نحمدہ و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاؤس باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل قدتم من لسانی یفقہ قولی اللہم انفعنا بما علمتنا و علمنا ما ینفعونا وزدنا علما آمین یا رب العالمین ہم لوگ تقریباً مرد میں پہنچ چکے ہیں آخری عشرے کے اور آدھا اب ٹائم اور باقی رہ گیا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں لائلت القدر کی سعادتیں نصیب فرمائے اور ہم سب اس کی رحمتوں کو سمیٹنے والے بن جائیں تو آخر میں آکے تو اور بھی زیادہ محنت کرنی چاہیے یہ نہ ہو کہ تھک کر بیٹھ جائیں تو یوزیلی شروع کے اندر انسان کا جوش بہت ہوتا ہے اور بڑے خوشی سے کرتے تو ہیں لیکن جیسے جیسے اینڈ قریب آنے لگتا ہے اس وقت دھکاوٹ ہونے لگتی ہے نیند پوری نہیں ہو رہی ہوتی انسان چٹڑا ہونے لگتا ہے تو یہ خیال رکھئے گا کہ بہت ہی تھوڑے سے دن باقی رہ گئے ہیں آل موسٹ اب ختم ہونے کی طرف ہے تو تھوڑی سی حمد کر کے انشاءاللہ تعالی اس کو پورا کرنا ہے اللہ تعالی سب کو ہمیں توفیق عطا فرمائے اور وہ کام ہم سے لے جس سے وہ راضی ہو جائے ہمارا الحمدللہ اسماء حسنہ کا جو ایک سمجھنے کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے آج کا جو نام ہے بہت ہی پیارا نام ہے اور نام تو ہم سمجھیں گے ساتھ اس میں ہمارے لئے بہت کچھ ہے اللہ تعالی کا یہ نام ہے الوارث ہم اردو میں بھی بولتے ہیں وارث کسی کا وارث بننا اور الباقی باقی رہنے والا دونوں نام کامپلیمنٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو تو آج ان دونوں ناموں کو ہی دیکھیں گے پہلے ہم دیکھتے ہیں الوارث کیا مطلب ہے اس کا امام خطابی فرماتے ہیں کہ الوارث جلہ جلالہ مخلوق کے فنا ہو جانے کے بعد بھی باقی رہنے والا نمبر دو مخلوق کے مال اور ان کی میراس ان کے مر جانے کے بعد وہ رسا تک پہنچانے والا بھی الوارث ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ باقی رہے گا اور تمام چیزوں کے مالک بھی اللہ تعالی ہیں جس کو چاہے عطا کرے جس کو چاہے جن خزانوں کا بھی مالک بنا دے اور ان کے اندر تصرف کا اختیار جس کو چاہے عطا کر دے امام زجاج رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جانے والے کے بعد جو باقی رہ جائے وہ وارث کہلاتا ہے قرآن کریم میں یہ اس طرح سے آیا سورہ حجر میں وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِّ وَنُمِیتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور بے شک ہم ہم ہی ہیں جو زندگی دیتے ہیں زندہ کرتے ہیں وَنُمِیتُ اور مارتے ہیں ہم آپ دیکھئے گا اس میں کتنی تقرار ہے متقلم کی یعنی ہم ہی کرتے ہیں ہم ہی زندہ کرتے ہیں اِنَّا میں بھی پھر نحنوں میں بھی جو الحمدللہ ہمارے ساتھ قرآن پاک کی تفسیر میں ساتھی ہیں ان کو یہ بات سمجھا رہی ہوگی اِنَّا میں بھی نحنوں میں بھی نحی میں بھی نمیت میں بھی یعنی تمہارا بالکل کوئی بس نہیں ہے اس میں زندگی دینے میں بھی تم اللہ کے موتاج ہو کسی کو اولاد کوئی نہیں دے سکتا موت دینے میں بھی کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا موت بھی اللہ ہی دیتا ہے نہ تم زندہ کرنے میں اور نہ موت دینے میں ذرا بھی بس رکھتے ہو تو انسان کو بے بس کر دیتی ہے یہ آیت وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ہم ہی وارث ہیں یعنی جب سب فنا ہو جائے گا تو باقی صرف اللہ کی ذات ہے دیکھیں وہ باقی ہوگا تو وہی وارث ہے اسی لئے یہ نام میں نے کہا آپ کو دونوں نام ساتھ ساتھ جلتے ہیں تو وہ باقی ہے اسی وجہ سے وہی وارث ہے ایسا نہیں ہوگا کہ مخلوق کے فنا ہونے کے بعد وہ بھی فنا ہو جائے نہیں بلکہ وہ ہمیشہ ہی باقی ہے اور سب چیزوں کا لوٹنا اس کی طرف ہے کہ جب وہ پتہ ہے قیامت آ جائے گی ہر چیز فنا ہو جائے گی کچھ بھی باقی نہیں رہے گا اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا لی من الملک اليوم آج بادشاہت کس کی ہے تو کوئی بھی جواب دینے کو نہیں ہوگا پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ اس اکیلے وَاحِد اور ایک دن اس سے چلا جائے گا آج میری ملکیت میں کچھ ہے تو وہ وقتی ہے اس دنیا میں ہم خالی ہاتھ آتے ہیں جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کما کے گی درودر سے پھر کچھ جوڑ لیتے ہیں اور سمجھ لیں لگتے ہیں کہ یہ میرا ہے اور میرا ہی رہے گا مگر جلدی پتا چل جاتا ہے کہ ایسے سفر پہ ہمیں روانہ ہونا ہے جہاں کچھ بھی ساتھ نہیں جا سکتا سب کچھ پیچھے چھوڑ کے جائیں گے تو یہ پیچھے چھوڑا جانے والا کس کو ملتا ہے وارث کو اب وہ وارث بڑا خوش ہوتا ہے کہ مجھے تو وراثت میں مکان بھی مل گیا اتنا کیش مل گیا امی کا زیور مل گیا فلاں مل گیا مگر وہ بھی کتنے دن تک اس کو رکھے گا اس کو بھی چھوڑ کے جانا ہے پھر اس کے وارث لے لیں گے وہ چیزیں یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا اور آخر میں کون وارث ہے جب سب ہی ختم ہو جائیں گے وہ اللہ جو سب کے بعد باقی رہنے والا ہے اگر انسان کی کتنی بڑی بھول ہے یہ وہ اس دنیا کو سمیٹنے میں ایسے لگا رہتا ہے کہ وہ بھول ہی جاتا ہے کہ میں چاہوں یا نہ چاہوں مجھے یہ چھوڑ کے جانا ہے واللہی میراس السماوات والارض اللہ ہی کے لئے میراس ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں سب کچھ کی میراس اس کی ہے یعنی صرف انسانوں کی میراس نہیں ساری مخلوق کی میراس اس کی ہے لیکن ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ میرے پاس ہمیشہ نہیں رہنا اور نہ ہی کسی اور کے پاس ہمیشہ رہنا ہے اگر آج میں مالک ہوں تو کتنے دن رہوں گی پھر کوئی اور میرا ورثہ لے جائے گا ہم کہتے ہیں نہیں جی ابھی تو میرے پاس ہے نا ابھی تو میں زندہ ہوں نا ابھی تو ہے نا تو کتنے دن رہیں گے یاد رکھیں سو سال بھی جی لیں گے نا تو قیامت میں یہی کہیں گے کہ دنیا میں صرف ایک دن کا کچھ حصہ رہے تھے اور اس ایک دن کے کچھ حصے کے لیے اس کے جینے کے لیے انسان کتنی لڑائیاں کرتا ہے کتنے جھگڑے کرتا ہے کتنی چھینہ جھپٹی کرتا ہے کتنے رشتے توڑتا ہے کتنی دشمنیاں پالتا ہے عدالتوں میں دیکھیں تو آدھے زیادہ کیس یہی ویراست کے چکروں کے ہی ہوتے ہیں جاہدادوں کے چکروں کے ہوتے ہیں کہاں لے جاؤگے تم کو چھوڑ کے جانا ہے دن کا کچھ حصہ کتنا کم ٹائم ہوتا ہے اس کے اوپر فخر ہو رہے ہیں غروع روگ رہے ہیں اتنے مطلب اپنے آپ کو بڑی چیزیں سمجھ رہے ہیں ارے غور کرو تو اس سے زیادہ ہم ہوتل میں ایک دن سٹیک کر لیتے ہیں آپ کا پتہ ہے ہوتل میں بھی جب ہم چیک ان کرتے ہیں تو اگر شام کو چیک ان کا ٹائم ہے تو اگلے دپہر تک تو ہوتا ہی ہے نا چیک آؤٹ کا ٹائم اس سے زیادہ تو ٹائم وہ ہی دے دیتے ہیں زندگی کا تو اس سے بھی کام ہے دن کا بھی کچھ حصہ قرآن کہتا ہے کتنی بستیاں تھی جن کو بڑا مان تھا کہ ان کے پاس بڑا کچھ ہے پھر دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا وہ اپنے مکان اپنے جائدہ دیں اپنے مال سب جن پہ وہ فخر کرتے تھے چھوڑ کے چلے گئے آدھ کو دیکھو لم يخلق مثلوها فی البلاد اللہ تعالی نے خود فرمایا ہے کہ ان کے جاسا تو کوئی تھا ہی نہیں زمین کے اوپر پھر آج کیا ہے اب کون ہے وارث ان کی چیزوں کا اللہ وارث ہے اللہ ہے وارث تو جتنا بھی انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے بہت کچھ سمجھے کہ میں پتہ نہیں کتنا میں نے کمائیاں کرنی ہیں اور کتنے میرے ہاتھ میں یہ ہے اور میرے نام پہ یہ پلوٹ میرے نام پہ یہ میرے نام پہ یہ کچھ بھی اس کا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ بات جتنی جلدی ہمیں سمجھ آجائے اتنا ہی اچھا ہے دیکھیں جب ہم قرآن میں ان قوموں کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو صرف یہ کہانیاں نہیں ہیں یہ ہمیں یہی بات سکھانے کے لیے ہیں کہ دیکھو ان سے سبق لو اور اللہ تعالی الوارث اس طرح سے ہے کہ وہ جس کو چاہے وارث بنا دے یعنی کبھی آپ دیکھتے ہیں اللہ اکبر کہ باپ بیٹھا ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں اس کا جوان بیٹا چلا جاتا ہے وہ بیٹا وارث بننا تھا لیکن اللہ نے باپ کو اس کی اجازت کا وارث بنا دی وہ جس کو چاہے وارث بنا دے اسی طرح کتاب کے بھی وارث ہیں یہ اس علم کے بھی وارث ہیں آپ پتہ ہیں انبیاء کی وراثت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں انبیاء کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتی ان کی وراثت علم ہے تو جو اس علم کو حاصل کرے اس نے انبیاء کی وارث سے کچھ حصہ حاصل کر لیا تو اگر آپ علم لے رہے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ انبیاء کی وراثت میں سے کچھ حصہ پا رہے ہیں اسی طرح ہر انسان کی ایک جگہ جنت میں ہے اور ایک جگہ جہنم میں ہے اب جو اپنی جگہ جنت میں کلیم کر لے گا اللہ تعالی نے رکھی ہوئے دونوں جگہ سمجھ لیں ایک پلوٹ وہاں ہے ایک پلوٹ وہاں ہے جو اپنا جنت کا حصہ کلیم کر لے گا اس کو جنت کا حصہ مل جائے گا اور جہنم کا اس کا حصہ ان کو ملے گا جو وہاں کے لوگ ہوں گے اور یہ وراثت پھر چھینے گی نہیں جہاں جنتی چاہیں گے وہاں اپنا گھر بنا لیں گے یہ وراثت بھی اللہ نے رکھی ہے انسان کو کہ وہ جنت میں یا جہنم میں اپنی وراثت کلیم کر لے اور اس نام سے ہم ایک اور بھی چیز سیکھتے ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاوں میں اس نام کو یعنی یہ الوارس لفظ کو استعمال فرمایا ہے اس سے بھی ہم اس کا مانع سمجھتے ہیں کہ ایک مسنون دعا ہے لمبی دعا ہے لیکن اس کا ایک حصہ جتنے میں یہ لفظ آتا ہے تو پھر وہ آپ کو بتاتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللہمہ متعنا بی اسماعینا وابسارینا وقواتینا ما آہیتنا اللہ فائدہ دے مجھے میری سماعت سے بسارت سے میری قوتوں سے جب تک میں زندہ ہوں واجعلہ الوارث مننا اللہ ان کو وارث بنانا میری لئے یعنی میرے جانے سے پہلے ان کو نہ لے لینا میری جانے تک یہ رہیں اور ان کے فائدے بعد تک چلتے رہیں تو اس نام کا امپیکٹ ہماری زندگی پر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی ہو یا مسافر ہو اس حدیث کو عزت عبداللہ بن عمر بیان فرماتی ہیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو وہ فرماتے تھے کہ اس حدیث کی تشریح یہ ہے کہ صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو اپنی صحت کو گنیمت جانو بیماری سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے یعنی کیا مطلب ہے جو بھی چیزیں تمہارے پاس ہیں جو زندگی تمہارے پاس ہے اس کو سمجھو کہ یہ تمہارے ہاتھ سے چلی جائے گی کچھ بھی تمہارا نہیں ہے تم کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہو اصل وارث اللہ ہی ہے تم تمہاری جو تم سمجھتے ہو نا کہ میری ملکیت ہے دیکھیں ہمارے سے پہلے وہ کسی اور کی تھی وہ ہمیں مل گئی ہمارے بعد کسی اور کی ہو جائے گی تو ہمارا تو فیز کتنا چھوٹا سا ہے تو جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے نا کہ اصل وارث اللہ ہے تو پھر اس کو یہ دنیا کا لالچ نہیں رہتا پھر وہ کہتے ہیں میرے پاس تو کوئی بھی چیز نہیں رہنی یہ ساری واپس اللہ کو ملنی ہے یہ ساری اس کی پوزیشن میں چلی جانی ہے اس ساری چیزیں انڈ اپ وہاں ہونی ہے لوٹ کر اس کی طرف جانی ہے کسی کے پاس بھی نہیں رہنی تو پھر انسان صاحب ہے اس طرح سے ان چیزوں کے پیچھے نہیں پھاگتا پھر زندگی کی حقیقت اس کو پتا چل جاتی ہے گیکھیں اس دنیا کو دنیا کی زندگی کو قرآن کریم مطاول غرور کہا گیا ہے آپ سب جانتے ہیں پڑھا ہوئے آپ نے ایک تفسیر کے مطابق مطاول غرور یوز ٹیمپون ہیز کا وہ کپڑا جو عورت یوز کر لیتی ہے اور خون سے نچڑا ہوا ہوتا ہے اس گندے کپڑے کے لئے کون لڑتا ہے کہ مجھے دے دو مگر آج دیکھو اس کے لئے لوگ کیسے خون کے رشتوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں یہ نہیں اس کا مطابق ہے کہ دنیا کی زندگی سے نفرت کی جائے مگر مقصد یہ ہے کہ اس کی حقیقت کو جان لو تب ہی اس کے شہر سے بچ سکتے ہو جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جتنا بھی جی لیں ایک دن آپ کو مر جانا ہے آپ کتنی بھی کسی سے محبت کر لیں ایک دن اس سے جدا ہونا ہے آپ جو مرضی عمل کر لیں ایک دن اس کا حساب دینا جب انسان کو یہ پتہ جھل جاتا ہے کہ مجھے اس دنیا کو لوز کر دینا ہے یہ میرے ہاتھ سے چلی جائے گی تو پھر وہ اسے چمٹتا نہیں ہے پھر وہ اس زندگی کے لیے کچھ بناتا ہے جو آخرت کی ہے اللہ اکبر یہ چیز شیطان ہمیں بھولا دیتا ہے یہ اس چیز کو ہی محب کر دیتا ہے ہمارے ذہنوں سے کہ ایک دن میرے سے چلی جائے گی اور میری اولاد سے بھی چلی جائے گی بچنی کسی کے پاس بھی نہیں ہے اکل مند وہ ہے جو اس زندگی کے اندر یہ بات سمجھ جائے اس کو ایسے سمجھ لیں کہ جب اصل مالک کوئی اور ہوتا ہے کسی چیز کا اور آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ میری نہیں ہے تو پھر آپ اس کو کیسے رکھتے ہیں کیسے استعمال کرتے ہیں امانت سمجھ کے کہ یہ میری نہیں ہے کسی اور کیا بھئی ایسے خراب نہ ہو جائے ایسے نہ ہو جائے مثلا آپ نے کسی سے مثال کے طور پر کوئی جولری لی بھی ہے بڑے احتیاط سے بھئی ٹوٹ نہ جائے گم نہ ہو جائے بھئی اس کی یہ چیز یہ سمجھ لیں کہ یہ جتنا کچھ ہمیں ملا گا ہے اس کا اصل وارث تو اللہ ہے اس نے تو ہمیں امانتن دی بھی ہے ایک اور مثال سے سمجھیں دیکھیں کرائے کے مکان میں لوگ رہتے ہیں تو کرائے کا مکان جب انسان اس میں رہ رہا ہوتا ہے تو کتنی احتیاط کرتا ہے کہ نہیں یہ تو ان کا مکان ہے جب چاہیں گے واپس لے لیں گے اور اس کو کچھ خرابی نہ ہو جائے اب واپس چابی دینی ہے پھر پیسے کٹ لیں گے جس کو اپنا گھر کہتے ہیں حالانکہ ہوتا وہ بھی نہیں اپنا ہوتا وہ بھی نہیں اپنا مگر اس کے اندر کیئر فری ہوکے رہتے ہیں اسی طرح یہ دنیا کی ہر چیز کرائے کی ہے ادھاری ہے کچھ بھی اپنا نہیں ہے سب مالک مکان کا ہے اللہ تعالیٰ اب یہ بتائیں مالک مکان اگر گھر سے کوئی اینٹ نکال کے لے جائے تو اس کا گھر ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے تم نے کیوں نکالی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے وہ واپس لے لے تو انسان کوئی شکوا نہیں کر سکتا کوئی شکایت نہیں کر سکتا اللہ اکبر تو جب انسان کرائی پہ رہتا ہے تو ہر وقت ذہن میں یہ رہتا ہے کہ یہ ہماری جگہ نہیں ہے یہ ہمارا اپنا نہیں ہے اس پہ اپنا مال بہت سارا نہیں لگا دیتا وہ کہتا ہے یہ تو کرائے کا مجھے کیا ضرورت ہے میں اپنا مال اس کے اوپر ویسٹ کروں یہ میرا اپنا تھوڑی ہے کیا اسی طرح ہم اس دنیا میں رہتے ہیں بہت سارے لوگ اس بات پہ بڑے دکھی رہتے ہیں ہمارا تو اپنا مکان ہی نہیں ہے ہم تو کرائے پہ رہتے ہیں لیکن اگر اللہ کا یہ نام الوارس یاد ہونا تو پھر انسان سوچے گا کیا فرق پڑتا ہے جن کی اپنے نام ہیں انہوں نے بھی اپنے مکان ہیں انہوں نے بھی چھوڑ کے جانے ہیں ہم نے چھوڑ کے جانے ہیں ہمیں اس بات کا غم ہے ہائے کرائے کا ہے میرا اپنا نہیں جیسے کہ میرا اپنا ہوگا تو میں نے کبھی چھوڑنا ہی نہیں ایسا نہیں ہے کرائے کا بھی چھوڑنا ہے اور جو اپنا ہے وہ جس کو ہم اپنا کہتے ہیں وہ بھی اللہ کا ہی ہے وہ بھی چھوڑنا ہے بس یہ ہے کہ ایک پہ نام بدل جائے گا آپ کا نام لکھا ہوگا کل کو کسی اور کا نام لکھا ہوگا دوسرے پہ پہلے سے ہی نہیں لکھا ہوگا لوگ اتنی فکر کرتے ہیں ہم چلے جائیں گے ہماری چیزوں کو کون دیکھے گا چیزوں کو وہ دیکھے گا جو الوارس ہے اس کی حفاظت میں چیزیں دیں جب آپ زندہ بھی ہوتا اس کی حفاظت میں دیں یہ اصل وارس تو وہی ہے یہ زندگی تو ایسے ہے کہ بس آج نہیں تو کل ہتم ہو جائے تو پھر وارس تو وہی ہے نا تو اس دھوکے میں نہ آئیں میری پاس ہے میرا ہے میں کیوں کسی کو دوں یہاں فلان چیز مجھے مل جائے چاہے کیسے بھی ملے یاد رکھیں سب کچھ ہی چھن جائے گا یہ زندگی تو ایسے ہی ہے جیسے آپ ہوتل میں کوئی کمرہ لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اس کمرے میں آپ وہاں کی چیزیں سب یوز کرتے ہیں جتنی دیرہ آپ وہاں ٹھہرے ہوتے ہیں اگر آپ کو پتا ہے اچھی طرح کہ یہ میری نہیں ہے میں نے صبح یہاں سے چیک آؤٹ کر جانا ہے اس دنیا کو بھی ایسے ہی ڈیل کریں جیسے کوئی ہوتل کا کمرہ ہو تو میں نے اس کو چھوڑ جانا ہے یہ میری گاڑی ہے یہ میری نہیں ہے یہ میرے گھار ہے یہ میرا نہیں ہے یہ میرے پیسے ہیں یہ میرے نہیں ہیں یہ کسی اور کو مل جانا ہے تو بس ان کو اسی طرح استعمال کریں جیسے آپ وقتی طور پر کوئی چیز استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد چھوڑ جاتے ہیں اپنے گھر میں دیکھیں جو چیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں یہ سب وارثوں کی ہیں اور اس کے بعد وارث اللہ ہے حضرت عمر ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں اور چٹائی کے جو نشان ہیں وہ آپ کے بدن پہ تھے تو رونے لگے یہ دیکھ کے فرمانے لگے یا رسول اللہ کیا صرف کس طرح کتنے عیش و آرام سے رہتے ہیں اور آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عمر تم ابھی تک شک میں ہو اس دنیا میں مسافر کی طرح ہوں میں کہ جیسے مسافر ایک درخت دیکھتا ہے تو اس کے نیچے کچھ دیر آرام کرتا ہے اور پھر چل دیتا ہے یہ دنیا بھی اسی طرح ہے ایک سروس ایریا کی طرح آپ سفر کر رہے ہیں راستے میں سروس ایریا آتے ہیں آپ اس پہ گاڑی روکتے ہیں کچھ چائے کافی لی باتروم یوز کیا کچھ دیر اپنی ٹانگیں سی دیکھیں پھر دوبارہ روانا ہو گئے تو یہ ہمارا سفر کون سا یہ زندگی کا جو سفر ہے کیسے یہ ریسٹ ایریا بنتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے اب ہم واپس جا رہے ہیں اس کی طرف اب جو واپسی کا سفر ہے اس میں یہ ریسٹ ایریا آیا یہاں ٹھہر نہ کسی نے بھی نہیں ہے تو اس نام الوارس کا امپیکٹ ہم پہ ہونا چاہیے کہ وہی جس کو چاہتا ہے کسی چیز کا وارث بنا دیتا ہے میرے آپ کے بس میں نہیں ہے اگر انسانوں کے بس میں ہوتا وہ تو چھوڑ گئی نا یہاں سے جاتے لیکن آپ قبرستانوں کے پاس سے گزرتے ہیں کبھی سوچتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ سب چمٹے ہوئے تھے اپنی چیزوں کو میرا گھر میری گاڑی میرا یہ میرا وہ لڑتے تھے ان چیزوں پر میری اجائدہ دیں اگر آخر میں یہ وہ دو میٹر اور آدھا میٹر تک کی زمین ہے جس میں جو ان کو ملی ہوئی ہے اور وہاں پہ جو محلوں کا مالک تھا وہ بھی وہی ہیں جو جھوپڑی میں رہتا تھا وہ بھی وہی ہیں جو جائدہ دادوں اور مربوں کا مالک تھا وہ بھی وہی ہیں کٹیہ کا مالک بھی وہی ہیں بادشاہ اور وکیر سب برابر ہوئے ہیں اس لیے اس بات کو سمجھیں یہ چیزیں ہمیں یہ یاد دہانی دلاتی ہیں کہ الوارس اللہ ہے ساری جہان کے جتنے بھی مالک بنے ہوئے ہیں کوئی ہمیں کہتا ہے ہم نے اتنی پلوٹ لے لیا ہے میں نے اس کے بعد یہ لے لیا اور آپ ڈپریشن میں ہو جاتے ہیں ہائے ہم نے تو کچھ بنایا ہی نہیں انہوں نے اتنا کچھ بنا لیا وہ چھوڑیں یہ ڈپریشن انہوں نے بھی اپنی ملکیتوں کو چھوڑ کے خاک میں فنا ہو کے سو جانا جا کے بلکل ختم ہو جانا نہیں ہے سب کی یہ ملکیتیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے کسی کے پاس عارضی طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے یہ دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کہتا میرا مال میرا مال میرا مال حالانکہ صرف تین چیزیں ہیں جو اس کا مال ہے ایک وہ جو اس نے کھا لیا وہ بھی ختم ہو گیا جو اس نے پہن کے پرانا کر دیا ختم ہو گیا تیسرا جو اس نے اللہ کے راستے میں بھی دیا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے جو اس کا مال ہے سب وارثوں کا یہ دیکھیں ہاتھ در ہاتھ گھوم رہی ہے یہ دولت دنیا کے آپ کسی کو دیتے ہیں دکاندار کو وہ آگے دیتا کسی اور کو وہ آگے دیتا کسی اور کو گھومتی جا رہی ہے نا وہ دولت گھوم رہی ہے اصل میں آخر میں کس کی ہے تو یہ جو بھی عارضی ملکیتیں بھی جن سے ہم دھوکہ کھا لیتے ہیں یہ بھی اللہ نے ہی تقسیم کیا ہے اور میراس اصل میں کہتے ہیں اس ملکیت کو ہیں جو پچھلے مالک کے انتقال کے بعد اس کے زندہ رہنے والے وارثوں کو ملے اور یہ ملکیت جبری ہوتی ہے مرنے والا چاہے یا نہ چاہے جو وارث ہوتا ہے اس کو مل جاتی ہے مرنے والا کا دل نہیں بھی چاہتا تب بھی ملے گی تو جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالی الوارث ہے نا تو تم چاہو یا نہ چاہو جس جس چیز کے تم آج مالک خود کو سمجھے بیٹھے ہو وہ سب ملکیتیں اللہ کی طرف منتقل ہو جائیں گی حالانکہ ابھی بھی وہ اسی کی ہیں اور اس نے اپنے فضل سے تمہارے ظاہری ظاہری طور پر تمہارے نام لگا دی ہیں تمہیں وہ بھی آزمانے کے لیے تمہارے نام کر دی ہیں کہ ٹھیک ہے تم دیکھو تم اس میں کیا کرتے ہو اور ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں لوگوں کو چھوڑ کے جاتے ہوئے یہ سب ملکیتیں پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی اور الباقی دیکھیں جو میں نے آپ کو بات الباقی اللہ تعالیٰ کا نام بتایا ہے یہ بھی نام اس طرح سے نہیں آیا قرآن پاک میں مگر سورہ رحمان میں آپ سنتے نا کل من علیہ فان ویبقا وجہ رب کا ذو الجلال والاکرام تو اس میں آیا یبقا وجہ رب کا تیرے رب کی جو ذات ہے جو بڑی عظمت والی ہے عزت والی ہے وہ بس باقی رہ جانے والی ہے باقی جو کل من علیہ فان اسے سمجھ نہیں آتا سب فنا ہو جائے گا سب کو زوال ہے آئے ہم کیوں پھر دو لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس کو کیوں مل گیا ہمیں کیوں نہیں ملا آئے اس کے پاس تو یہ بھی آ گیا اب اس کے پاس تو یہ بھی ہو گیا مجھے ہی نہیں ملا اللہ حوال قبر اس کا بھی ختم ہو جائے گا اس کا بھی چلا جائے گا کسی کے پاس نہیں کچھ رہنا تم کیوں حسد کرتے ہو تم کیوں اس بات سے ڈپریشن میں آتے ہو اس کے پاس یہ ایسا ہو گیا اس کے ساتھ یہ ہو گیا ہمارے ساتھ نہیں ہوا کوئی بھی چیز یہ صرف مال و دولت کی نہیں بات میں کر رہی صرف یہ نہ سمجھے کہ مال وہ آگے منتقل ہو جائے یا یہ مال کی ملکیت ختم ہو جائے ہر چیز کی ملکیت ہر چیز کوئی فنا ہے چاہے وہ قوتیں ہیں طاقتیں ہیں آرام ہیں رشتیں ہیں محبتیں ہیں سب فنا ہونے والی ہیں جو کچھ صرف اللہ کے پاس ہے اور اللہ کی ذات ہے بس وہ ہے باقی رہنے والی ما اندکم ینفدو وما انداللہ باق جو کچھ تمہارے پاس ہے سب نے فنا ہو جانا ہے ما کا مطلب سے پتا چل رہا ہے کہ ہر جو بھی چیز صرف یہ مال نہیں ہے جو بھی چیز تمہارے پاس ہے سوائے جو تم نے اللہ کی طرف منتقل کر دی اس کے اکاؤنٹ میں جمع کر دی وہ الباقی کے پاس جو چیز ہوگی وہ باقی رہ جائے گی اس کا عجر ملے گا ماں پہ لیکن باقی چیزوں سب کو فنا ہے یہ ان ناموں کا ہمارے پر اثر ہونا چاہیے صرف یہ صرف پڑھ لینے کی بات نہیں ہے ان کو سمجھیں اس طرح سے کہ کیسے ان کو اپلائے کرنا ہے اپنی زندگی اب فنا ہو جانے والی چیزوں کی دھنے میں لگے رہنا اور اپنی زندگی اور اپنی توانائی کو اسی فکر میں لگائے رکھنا یہ کہاں کی اکلمندی ہے پھر اللہ تعالی نے فرمایا نا سورہ قصص میں کہ اس ذات کے سوا جو کچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے اب یہ ہم اپنے سامنے دیکھ کے بھی پھر بھی یہ سوچتے ہیں کہ نہیں میں نے نہیں فنا ہوں نا باقی سارے فنا ہو جائیں گے کچھ جملے ہیں کہ اگر انسان ان کو یاد رکھے نا تو بہت فائدہ ہو مثلا انسان جو روتا ہے دوسروں کی چیزیں دیکھ کے تو یہ یاد رکھے تمہارا کیا گیا جو تم روتے ہو تم کیا لائے تھے جو تم نے کھو دیا تم نے کیا پیدا کیا تھا جو ختم ہو گیا تم نے جو لیا یہیں سے لیا اگر نقصان ہو گیا کسی چیز کا اپنا تو تم نے جو لیا یہیں سے لیا نا جو دیا یہیں پہ دیا جو آئے تمہارا ہے کل کسی اور کا تھا آئندہ کسی اور کا ہو جائے گا تو پھر تو دکھ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ اگر میرے سے بھی نقصان ہو گیا تو کیا ہوگا دوکھ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے میں ہمیشہ ہی پتہ نہیں زندہ رہنا میں نے نہیں جلدی تمہارا نام زندوں کی فیرس سے نکل کے مردوں کی فیرس میں آ جائے گا لوگ بڑے روئیں گے لیکن رو کے پھر بھول جائیں گے دوست عزیز و کارے بڑا یاد کریں گے مگر ہمیشہ کے لئے کوئی یاد نہیں رکھتا چند روز کے بعد حالات بدل جاتے ہیں اور مشکلے ہو جاتے ہیں جن میں لوگو لچ جاتے ہیں کس کے پاس اتنا ٹائم ہے کوئی کسی کو یاد کرے آپ خود سوچ لیں انسان ایون جن کے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بھی ان کو ہر وقت نہیں یاد کر رہے ہوتے ہیں اور ان سے پچھلے والوں کو تو بالکل ہی کبھی کبار کئی خیال آئے تو آئے جو نانی نانا دادیا دادی ہوتے ہیں کبھی آ جاتا ہے کوئی خیال ان کا آہستہ آہستہ ذہن سے نقوش میں ہیں وہ ہونے لگتے ہیں تو چاند سالوں بعد ہی انسان ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کبھی دنیا میں آیا ہی نہیں تھا کبھی آیا ہی نہیں تھا خواب کی طرح ہو جاتا ہے آہ کبھی ہوتے تھے وہ اور لوگ یاد کریں بھی تو کیا فرق پڑے گا واپس تو نہیں آ جائیں گے جو چلے گئے اس چیز کو سمجھیں کہ باقی کسی نے نہیں رہنا صرف اللہ کی ذات ہے الباقی باقی کوئی باقی نہیں ہے پھر کیوں اس کے لیے جو باقی رہنی نہیں ہے یہ زندگی اس کے لیے سارا کچھ لگا دیں اللہ اکبر حضرت علی نے یہ ایک دفعہ خطبہ دیا بہت پیارا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا پھر فرمایا اللہ کے بندوں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کیونکہ یہ ایسا گھر ہے جو بلاؤں سے بھراب ہے جس کا ایک دن فنا ہو جانا مشہور ہے یعنی سب کو پتا ہے کس نے فنا ہو جانا ہے اس میں جو کچھ ہے وہ زوال پذیر ہے دنیا اپنی جگہ بللتی رہتی ہے کبھی کسی کے پاس ہے کبھی کسی اور کے پاس ہے یہ بھی راست ہے نا کبھی آج اس کے پاس ہے کل اس کے پاس ہے پرسوں کسی اور کے پاس ہے اور اللہ کے بندوں تمہارا دنیا کا راستہ ان لوگوں سے الگ نہیں ہے جو دنیا سے جا چکے ہیں یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارا دنیا کچھ اور نئی چیز ہو جائے گی تمہارا بھی وہی راستہ ہے وہ تھے جن کی عمریں تم سے زیادہ لمبی تھی جن کی پکڑ تم سے زیادہ سخت تھی جنہوں نے تم سے زیادہ شہر آباد کیے جن کی آبادی کے نشانات بہت عرصے تک رہے جن کی آوازوں کا شور بہت زمانے تک رہا لیکن اب ان کی آوازیں خاموش ہو گئے بج گئی جسم بوسیدہ ہو گئے شہر خالی ہو گئے نشان مٹ گئے اب ان کے وہ محلات اور تخت اور وہ ان کی بجائے وہاں پہ پتھر ہیں اور کچھ بھی نہیں ویرانی ہے بے آباد ہے اللہ اکبر پہلے یہ لوگ زندہ تھے دیکھو کیا ان کی شیخیاں تھی اور اب ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں اور ایسے سفر پہ چلے گئے جہاں سے واپسی نہیں ہے تو تم بھی اسی طرح ایک دن چلے جاؤگے تم نے بھی باقی نہیں رہنا لیکن یہ باتیں سوچنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے لیکن آپ کہیں گے پتا تو سب کوئی ہے لیکن جب ان کے اوپر غور کرتا ہے نا انسان اور اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتا ہے تو یہ جو ہمارے دل کھبے میں دنیا کے اندر اور اتنے زیادہ اس کے اندر ڈوبے میں اس کا نشہ ایسا چڑھا ہے کہ جو سر سے اترتا ہی نہیں ہے اتنے نشے میں ہیں ہمیں کہ ہمیں پتا ہی نہیں چلتا کہ ہمارا اصل فائدہ کہاں ہے کس طرف ہم نے آپ کو لگانا ہے کس میں ہمارا انٹرسٹ ہے ہم صرف اور صرف اس دنیا کا جیسے ایک پردہ آنکھوں پر پڑ گیا اس تک کو دیکھ سکتے ہیں اس سے بیونڈ نظر ہی نہیں آرہا ہمیں تو جب ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ الباقی تو صرف اللہ کی ذات ہے تو پھر لگتا ہے کہ ہم تو پس ایک مسافر ہیں دنیا کی تو ساری یہ چیزیں فانی ہیں ان میں کیا دل لگاؤں اور پھر جب انسان اس چیز کیوں کا یقین دل میں بٹھاتا ہے نا تو کسی سے جو تکلیف دے بات پہنچی ہو اس کو بھی دل میں باقی نہیں رکھتا بلکہ یہ سوچ کے کہ یہ بولنے والا سننے والا دونوں اس جہان سے چلے جائیں گے میں نے بھی چلے جانا ہے جس نے کہا اس نے بھی چلے جانا ہے میں نے اگر سبر کر لیا تو یہ سبر میرے کام آ جائے گا غصے کا جواب میں غصے سے بھی دے سکتی ہوں لیکن اس کا جو وبال ہوگا وہ باقی رہ جائے گا پھر انسان اس طرح سے چیزوں کو ڈیفرنٹ طرح سے ری ایکٹ کرتا ہے اپنی زندگی کو سیدھا کرتا ہے ورنہ وہ ایک ایسی دوڑ میں لگا ہے کہ جہاں پہ سوچنے کی بھی فرصت نہیں ہے ایک لمحے کو بھی یہ تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ ہمیں وقت دیا ہے یہ راتیں دین میں یہ دن دین میں ہماری کوئی سپیڈ کام ہوئی بھی ہے اس طرف سے تو ہم بیٹھے میں کچھ اللہ کی طرف دھیان ہوا ہے تو یہ بڑا زبردست ٹائم ہے غور فکر کرنے کا کہ میری زندگی کس طرف جا رہی ہے کیا سب فنا ہونے والی کے پیچھے میں اپنے آپ کو حلکان کرے جا رہی ہوں یا کچھ باقی رہنے والی کے لئے بھی کر رہی ہوں تو الباقی جو ہے اس کے پاس جو بھی جائے گا وہ بھی چیز باقی ہوگی جو عمل آپ اس کے لئے کر دوگے جو چیز آپ اس کے طرف بھیج دوگے اس کے اکاؤنٹ میں وہ بھی باقی رہ جائے گی باقی سب فاہمی ہیں اب انسان کو جب یہ سب پتہ چل جاتا ہے تو اس کو فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے کس کے لئے کیا لگانا ہے کتنا لگانا ہے یہ فیصلہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا اللہ تعالی ہم نے ان عاموں کی سمجھ عطا فرمائے اللہ تعالی ان کو جس طرح سے اپلائے کرنا چاہیے زندگی میں اس طرح اپلائے کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج کی جو ٹپ ہے آپ کے لئے وہ یہ ہے کہ ان راتوں کی خاص طور پر پہلے سے تیاری کیا کیجئے وہ اس طرح سے کہ اچھے کپڑے پہنے ساف سترے کپڑے پہنے نہا دھولیں یہ نہیں ہے کہ جب مغرب ہو جائے اس کے بعد نہانے چلے گئے آپ آدھا گھنٹہ نہانے میں لگا دیا اس طرح ہم اس رات کی جو ساتھ ہی ہیں ان کو ضائع کر دیں گے تو پہلے سے تیاری کریں مغرب سے پہلے سے یہ ہونا چاہیے نائٹ سوٹ میں نہ اپنی عبادت کریں کیونکہ نائٹ سوٹ کا مطلب ہے ریلیکسیشن نائٹ سوٹ پہنتے ہی نیند سے آنے شروع جاتی ہے تو صحیح سے ایسے ہو کہ بیٹیں کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کے حضور پیش ہونے آپ گھر میں اگر آپ نے عبادت کرنی ہے تو آپ خوشبو بھی لگائیے اچھا وضو بھی کریں اچھی طریقے سے بیٹھیں الیٹ ہو کے بیٹھیں جو چیزیں بھی ایسی ہیں جو ڈسٹریکٹ کرتی ہوں ان کو پیچھے کر دیں اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کوشش جو ہے بہت معمولی سی کوشش ہے جن میں ہم پتہ نہیں کتنی دفعہ جھونکے لیتے ہیں اور پھر اٹھتے ہیں اور پھر بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی قبول فرمالے اللہم انکہ حفظون کریمون تحب اللہ فافافوانا جزاکم اللہ خیرن سبحانک اللہ بحمدک نشہد لا الہ انتا نستغفر و انتا توبول السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ